پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کو تحلیل نہیں کیا ہوتا تو پنجاب آج گمبیر مسائل کا شکار نہ ہوتا شہریوں میں بقاعدہ صفائی نہ ہونے کے باعث ڈہنگی بے قابو ہو گیا ہے ان خیالات کا اظہار میونسپل کمیٹی کے سابق چیئرمن حاجی محمد یاسین نے مقامی حال میں بلدیات بچاؤ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا حالانکہ یہ تو ان کے بازو ہونے چاہیے یہ ان کی آنکھیں ہونے چاہیے ان کے کان ہونے چاہیے کہ اس سے زیادہ جمہوریت کے اندر آپ گراس روٹ لیول پر جائی نہیں سکتے اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک شخص جو کہ اپنے علاقے میں ڈور ٹور کیمپین نہ وہ کی ایم پی اے کرتا ہے نہ وہ ایم پی اے کرتا ہے جس طرح کے کاؤنسلز کو الیکشن رہنا پڑتا ہے اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو جتنے غیر جمہوری دور ادوار آئے ہیں جس کو مارشل لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ان تمام کے اندر ان لوگوں نے جو ترقی کی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج کل کمپیریزن بھی آ رہا ہے کہ کس دور کے اندر پاکستان کے اندر جیوی پی گروت ٹریڈ ایکانومی مظلہ مہنگائی دیروسکاری کرتوڑ میں رہی اور دیویلپمنٹ ہوئی سب سے زیادہ تو تمام کے تمام ادوار چندے وہ غیر جمہوری ادوار اور اس کی وجہ کیا تھی تو انہوں نے آتے ہی بلدیاتی اداروں پر فال کیا اور ان کے ذریعے یہ معاملات کر رہے ہیں پرانے زمانے کے چہر میں مجھے بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کپک کے بلدیاتی ادارے اپنی مدد پوری کر رہے ہیں جبکہ پنجاب کے بلدیاتی اداروں پر شب خون مار کر پنجاب کی عوام کو افسر شاہی کے حوالے کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا شہر حارون آباد جھنگل کا منظر پیش کر رہا ہے ہماری عدالت آلیہ سے پرزور اپیل ہے کہ وہ بلدیاتی نمائدوں کی جانت سے دائر کردہ پٹیشن کی ہنگامی بنیادوں پر سماعت کر کے منتقل نمائدوں کو اپنے عدو پر بحال کریں کیونکہ بلدیاتی اداروں کے علیکشن بھی سپریم کورٹ کے حکم پر ہوتے تھے اس موقع پر سربراہ پاکستان مسلم لیگ زیاس سابق وفاقی وزیر محمد اجاز الحق نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو تحلیل کرنا انتہائی غیر جمہوری اقدام ہے اس اقدام سے عوام کو اپنے بنیادی مسائل کے حل میں انتہائی دشواری کا سامنا ہے سابق وائس جیئرمن میونسپل کمیٹی ملک محمد ریاض خلجی نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت نے منتحب بلدیاتی اداروں پر شبخون مار کر سلیکٹ ہونے کے واویلہ کو درست ثابت کر دیا ہے اس حکومت پر غیر منتحب سلیکٹر افراد کا قبضہ ہے جبکہ عوام کو بیوروکریسی کے حوالے کر کے سلیکٹر لوگوں کو غیر قانون اختیارات دے دئیے گئے ہیں بلدیاتی بچاؤ کنونشن میں میونسپل کمیٹی کے سابق کونسلرز یونین کونسلرز کونسلز کے چیئرمن اور وائس چیئرمنز کی کثیر تداد نے شرکت کی یقین نیوز کے ساتھ ارشاگ علی غوری حرونا آباد موسیقی